اعوذ باللہ من شیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کلاس ایت ماتھمیٹکس ایکسسائز ٹو سی اس کا کوئسن نمبر فور جو ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں آج which of the falling are perfect square numbers ہم نے سٹوڈنٹس بتانا ہے کہ ان میں سے کون کون سے perfect square numbers ہیں تو ایکشلی سٹوڈنٹس ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس جو بھی given number ہوگا اس کی prime factorization کریں گے اگر اس کی prime factorization جو ہے اس کے اندر جو بھی numbers آ رہے ہیں وہ پیر کی فارم میں آگے تو وہ perfect square ہوگا اگر پیر کی فارم میں نہیں آتے کوئی بھی ایسا آپ کو مل جاتا ہے جو پیر نہیں بنا رہا تو وہ perfect square نہیں ہوگا ہم ایکشلی اس کی ایک example کی مدد سے جو ہے وہ اس کو انڈرسینٹ کرنی کوشش کرتے ہیں اے پارٹس ٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے 90 اس کو ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ perfect square ہے یا نہیں ہے سمپلی ہم 90 کی کیا کریں گے 90 کی prime factorization 90 جو ہے students یہ 2 سے divisible ہوگا 2 4 time 8 1 carry 10 ہو جائے گا 2 5 time 10 اب 45 جو ہے students یہ 3 سے divisible ہوگا because 4 کو جب 5 میں add کریں گے تو 9 answer آئے گا تو یہ 3 سے divisible ہوگا 3 1 time 3 1 carry اور یہ 5 15 ہو جائیں گے 3 5 time 15 15 جو ہے students again 3 سے divisible ہوگا 3 5 time 15 اور 5 جو ہے students وہ 5 سے ہی divisible ہوگا 1 time اب students ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 90 کی جو prime factorization ہے وہ آپ کے پاس آ گیا 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 then 2 multiply by یہ تو students آپ کے پاس پیر بن گیا 3 square بن گیا اور یہ 5 2 اور 5 کا ہمیں کوئی پیر نہیں ملا مطلب یہ square نہیں بن رہے that means کہ 90 جو ہے وہ آپ کے پاس سے perfect square نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ جو 90 ہے students یہ ہمارے پاس perfect square نہیں ہوگا اب ہم write کریں گے 90 is not a perfect square یہ جو ہے perfect square نہیں ہے ٹھیک ہے similarly اس کا student سے second والا part بی part اس میں ہمارے پاس جو amount ہے 784 اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ perfect square ہے یا نہیں تو سمپلی آپ نے اس کی prime factorization کرنی ہے 784 یہ 2 سے divisible ہوگا because last پہ آپ کے پاس سے even number آ رہا ہے unit place پہ 2 3 times 6 1 carry 18 2 9 times 18 and 2 2 times 4 again students یہ 2 سے divisible ہوگا 2 1 time 2 اور ادھر سے 1 carry 19 ہو جائیں گے 2 9 times 18 and 1 and 2 ٹھیک ہے یہ 12 بن جائے گا اور 2 6 times 12 again students دیکھیں تو یہ 2 سے divisible ہوگا 2 9 times 18 1 carry 16 ہو جائیں گے 2 8 times 16 then students 2 جو ہے 4 times 8 answer آ جائے گا اور 1 carry اور یہ 18 1 اور 8 مل کے تو 18 بنا دیں گے 2 9 times 18 اب دیکھ سکتے ہیں students 49 جو ہے 7 سے divisible ہے 7 7 times 49 and 7 1 time جب ہم students 789 کی prime factorization کی طرف دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by 7 that means کہ 2 4 times یہ ہم نے 2 کو 4 times write کر لیا and then 7 multiply by 7 اب 2 اس کا بھی pair بن سکتا ہے اس کا بھی pair بن سکتا ہے اس کا بھی pair بن سکتا ہے یہ بھی بن گیا 2 square multiply by 2 square multiply by 7 square تو آپ دیکھ سکتے ہیں 784 کی prime factors جن کے اندر جتنے بھی numbers آ رہے ہیں ان سب کا pair بن رہے ہیں مطلب square بن رہے ہیں that mean آپ لکھیں گے hence 784 is a perfect square simply students ہم نے بتانا ہے کہ یہ perfect square ہیں یا نہیں is a perfect square number next students ہمارے پاس c part 200 اس کو چیک کرنا چاہا رہے ہیں کہ یہ perfect square number ہے یا نہیں ہے simply ہم نے اس کی بھی کیا کرتے ہیں prime factor 200 یہ 2 سے divisible ہوگا 2 1 time 2 as it is 2 5 time 10 ہو جائیں گے اور یہ 0 as it is again دیکھیں تو 50 2 2 time 4 اور 1 carry 1 0 10 بن جائے 2 5 time 10 ہے 25 5 5 5 divisible لہٰذا یہ 200 perfect square نہیں ہوگا تو آپ students لکھیں گے hence 200 is not a perfect square یہ بھی perfect square نہیں ہے کیونکہ اس کی prime factorization میں اس نمبر کا پیر نہیں بن رہا similarly students ہمارے پاس اس کا last part is 1764 اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ یہ perfect square ہے یا نہیں ہے سمیس کی بھی پرائی فکر شنط کریں گے 1764 دیکھ سکتے ہیں students last پہ 2 سا divisible ہوگا 2 8 time 16 اور ادھر سے 1 carrier 1 6 مل کے 16 بن ٹویل اور آپ کے پاس ٹو کیری ٹونٹی ون ٹھیک ہے ٹری سیون ٹائم ٹونٹی ون اب سٹوڈنٹس آپ اگین ان کو پلس کر کے چیک کریں سیون پلس فور از ایکوال ٹو ٹویل ایلیمن پلس ون ٹویل تو لہذا یہ بھی نمبر ٹری سے ڈیویزیبل ہوگا ٹری فور ٹائم ٹویل ٹو کیری اور ٹو اور سیون ملکہ سمارے پاس ٹونٹی سیون ہو جائے گا ثری نائن ٹائم ٹونٹی سیون اور فور ٹی نائن آپ جانتے ہیں کے سیون سے ڈیویزیبل ہوگا سیون سیون ٹائم اندر سیون assim وان ٹائم اب اس کی پرائم فارجشن میں ہمارے پاس جو اپٹین ہوئے وہاں ٹو مرتی بلا آب ou مرتی بلا آب ا ای تری مرتی بلا آب 은 ای مرتی بلا آب ای سیون مرتی بلا آب سیون تو اب دیکھ سکتے ہیں یہogen ہے یہ پیر کی فارم میں بن سکتے ہیں تو سکیر سیکسٹی فور کی جو پرائم فیکٹریزشن ہے اس کے اندر سارے کے سارے پیر فارم میں اگزیس کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم لکھیں گے ہنس وان تھاؤزنڈ سیونڈ سیکسٹی فور ایز آ پر فیکٹ سکویر یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک ہے پر فیکٹ سکویر ہے اس طرح سٹوڈنٹ نمبر فور میں ہم نے جسٹ پرائم فیکٹریزشن کر گیا تو چیک کر لینا ہے کہ اگر تو پیر بن رہے ہیں سب کے تو وہ پر فیکٹ سکویر ہوگا اگر کوئی بھی ایسا نمبر مل جاتا ہے جس کا پر فیکٹ سکویر نہیں ہے مطلب پیر نہیں بن رہا وہ پر فیکٹ سکویر ہے نہیں ہوگا